سرکار ستہ کے مہا سبر میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رہا ہو لبستی ہماری اس خاص کارکرم میں ہم پورے راجستان کی دو سو ودھان سبا سیٹوں کی باری باری سے پڑھتال کرتے جا رہے ہیں ہر روز ہمارا پڑھا ولگ الگ ودھان سبا کشیطروں میں ہوتا ہے اس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کے ساڑھے چار سال کے دوران یہاں کے ودھائیکوں نے عام جنتہ کی کتنی سدھ لی لوگ تنتر میں عام جنتہ نے جو ذمہ داریاں ان نمائندوں کو سوپی تھی کیا ان ذمہ داریوں کو ان نیتاؤں نے گمبیرتہ سے لیا یا پھر عام جنتہ کے ساتھ چھلا با ہوا ہے برحال آج باری ہے بوندی ودھان سبا کشیطر کی پڑھتال کی بوندی شہر پریٹن کے لیے پرسد ہے لیکن راجنیتک اداسینتہ اور عودیوگک وکاس کو گتی نہیں ملنے کی وجہ سے ایک کشیطر آج بھی پچھڑا ہوا ہے جبکہ بوندی سے سٹا ہوا زلہ کوٹا وکاس کی نئی عبارتیں لکھ رہا ہے ستھانی ودھائک وکاس کے تمام دعوے کر رہے ہیں لیکن کیا سچ مجھ کشیطر میں وکاس ہوا ہے ہم وکاس کے وعدوں اور دعووں کی کریں گے پوری پرتال رہیے گا ہمارے ساتھ ریاست کالین شہر بوندی کا نہ صرف ایتیحسک مہتو ہے بلکہ یہ شہر پریٹن کے لحاظ سے بھی بے حد سمردھ مانا جاتا ہے کوٹا سے محض 35 کلومیٹر دور پہاڑیوں کے بیچ وستار پایا یہ شہر پریٹکوں کو خوب لبھاتا ہے کوٹا جیپور نیشنل ہائیوے کے کنارے بسے اس شہر کا وکاس رفتار نہیں پکڑ سکا بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگوں کو آندولن کرنا پڑتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ کوٹا کا وکاس اور وستار بوندی کے وکاس میں آڑے آ گیا ہے کرشی پردھان بوندی زلے میں خنیچ سمپدہ بھی آئے گا پرمک شروت ہے بوندی ویدھان سبا شیطر کے ڈابی میں سینڈ شٹون کے پرچور ماترہ میں اپلپ دھتا ہے لیکن اس بیوستہ سے بوندی زلے کو کوئی خاص فائدہ اب تک نہیں مل پایا کوٹا اور چطور زلے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کوٹا میں پتھر منڈی بننے سے بوندی زلے کو راجسو کا تگڑا نقصان بھی جھیلنا پڑتا ہے بوندی سے سندیپ زی میڈیا راجستان تو بوندی ویدھان سبا شیطر کی بات کرے ہیں تو اشوک ڈوگرہ یہاں سے ورطمان ویدھائک ہے اس شیطر کے ووٹروں نے اب تک دونوں بڑی پارٹیوں کانگرس اور بی جی پی پر بھروسہ جتا ہے یہی وجہ یہاں کوئی تیسرا دل کبھی استطور میں نہیں آیا اس سیٹ پر ہار جیت کے نتیجے برامہن متداتاؤں پر سب سے زیادہ نربھر کرتے ہیں بوندی ویدھان سبا شیطر وکاس کی دوڑ میں بھلے ہی پچھڑ گیا ہے لیکن راجنیتک سوچ اور سمجھ کے لحاظ سے یہ زلہ بہت سنجیدہ ہے اس ویدھان سبا شیطر کے لوگوں نے کانگرس اور بی جی پی کے امیدواروں کے علامہ آج تک کسی دوسرے دل کے نتاؤں کو اپنا جن پرتنے دھے نہیں چنا ہے بوندی ویدھان سبا شیطر پر ہار جیت کا فیصلہ برامہن متداتا کرتے ہیں کیونکہ اس ویدھان سبا شیطر میں 36 فیصدی برامہن ووٹر ہیں الفسنکھیاک ووٹروں کی سنکھیا تقریبا 27 فیصدی ہے ان کی علامہ گرجر اور مینڈا بھی شیطر میں پر بھاو رکھتے ہیں برامہن ووٹروں کی سنکھیا زیادہ ہونے کے چلتے بی جی پی اور کانگرس دونوں ہی پارٹیاں اکثر اسی جاتی کی امیدواروں پر دعو لگاتی ہیں بوندی ویدھان سبا شیطر میں بوندی ویدھان سبا شیطر میں دو اپخند کاریالے دو پنچائت سمیتی 62 پنچائتیں اور نگر پریشت کے 45 وارڈ شامل ہیں بوندی سے ستندیپ زی میڈیا بوندی میں وکاس کے کام ہوئے تو ہیں لیکن اتنی تیز گتی سے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ایک شیطر وکاس کے معاملے میں کوٹا سے پچھڑا رہ گیا شہر میں سیوریچ کی خستہ حالت ہیں اور اوڈیوگک وکاس کا چناؤں میں بڑا مدہ ہوگا اس کے علاوہ سڑک اور بجلی کی قلت سے لوگ جوج رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا مدہ بن سکتا ہے وکاس کے ریس میں پچھڑ چکے بوندی ویدھان زباز شیطر کے لوگوں کے لیے کچھ بونیادی مددے ہیں جن کے آدھار پر لوگ امیدواروں کو ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے شہر میں سیوریچ کی حالات بچ سے بطر ہیں لوگ نئے سیور لائن کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہیں اوڈیوگک شیطر کا وکاس بھی اس چناؤں میں مدہ بنے گا ان کی علامہ پریٹن کو بڑھا با پی اے جل اور بجلی کی قلت دور کرنا سڑکوں کا نرمان بش ٹینڈ کا ستھان آنترن کئی کالونیوں کا نیمن میڈیکل اور اگری کلچر کالج کھولنا مینی سچی والے کے لیے پریابت بھومی کا چین اور نرمان شہر کے چھوٹے بیعباریوں کے لیے نئے بازار کی ویوستہ اور سبزی منڈی کا بکاس شامل ہے برڑک شیطر جو پرموکھ ماں کی سمجھیاں تھی میرے ماں چودہ پنچائتیں پڑتی ہیں پانی اور بجلی کی بہت بڑی سمجھیاں تھی ماں ماں بیر نگر تھرڈ کوٹا سے لائٹ آتی تھی جو 53 کلومیٹر تک اس کی آتے آتے اس کی وولٹیج راؤن ہو جاتی تھی رستے میں فوریشٹ لگ پڑتا تھا ہم نے ماں 132 کےوی کا جی اے سیس بنا دیا ہے میرے خیال سے ایک بینے کے اندر اندر وہ قریب کام کمپلیٹ ہے لائنے جوڑ رہی ہیں ایک بینے کے اندر اندر اس کی شروعات ہو جائے گی اس سے ساری برڑک شیطر کی بجلی کی سمجھ جائے قطب ہو جائے گی پڑیٹرین شیطر میں بوندی میں بہت ایک بڑا سکوپ ہے بہت بڑی میں کہنا چاہوں گا کہ بوندی میں دوسرا تیسرا استان راجستان میں جہاں ادھیک پڑیٹک آتے ہیں لیکن تھوڑی سی ویوستہ جو ڈگمگا رہی ہے اس کو بہت جلدی صدارہ جائے گا اور میرا سرکار سے بھی اندر اندر رہے گا کہ بوندی کے پڑیٹرین کی وکاس کے لیے کچھ نہ کچھ ویشے پیکیج دیا جائے تاکہ بوندی جو اپنا نام تھوڑا دب گیا ہے یہ ویوستہ کو لے کر واپس سے اپنے نکھار پر آ جائے یہ چھوٹی کاشی ہے میری بوندی ہے اس کا بہت جلد وکاس ہوگا اس میں کوئی دھوڑائیں نہیں ہیں چاہیے چنائی ورش ہو یا آنے والے ورش ہو لگاتار وکاس کو اگرسر ہے بہت جلدی بوندی کے لوگوں کو اچھی سویدائی ملے گی اچھا پیجل ملے گا اچھی سڑکیں ملے گی اور روجگار کے ساتھن جو سرکار نے بھی نیک کے نکالی ہے لگاتار اس پر کارے جاری ہے سو نشطی طرف سے سرکار لوڑ کر آئے گی مجھے پورا وشوا سے دیکھیں اگر سرکار کے پریاست ہی ہوتے تو پتہ نہیں بوندی کہاں کی کہاں پہنچ جاتے اور لوگوں کو بڑی آشائد تھی واسندر آجی سے کہ جب یہ آئیں گی تو ایسے گھرانے کی مہلہ ہیں کہ شاید ٹورزم پہ دھیان دیں گی ہیریٹیج پہ دھیان دیں گی لیکن جتنا کچھ ہم کر پائے ہم نے کیا اور آج کے حالات یہ ہے کہ پریٹن کی درشتی سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ساری سڑکیں ادھڑی ہوئی پڑی ہیں کہیں کوئی سویدھا ہے پریٹکوں کے لیے نہیں ہے گڑ پیلس میں کوئی ٹویلٹس کی سویدھا نہیں ہے اور اگر آپ سچ پوچھیں تو بوندی ایک اعتحاسک نگری ہے اور بوندی کا نام کیول انڈین میپ پہ ہی نہیں ہے بوندی کا نام پورے ورلڈ میپ پہ ہے اور ہم جب دیش ویدیش میں جاتے ہیں ویدیشوں میں جاتے ہیں اور بوندی کا نام لیتے ہیں تو لوگ بڑے اتصاہیت نظر آتے ہیں بوندی کے نام سے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدھار بھوٹس ویدائے ہیں وہ آج بھی بوندی میں نہیں ہیں میں نے بہت کوشش کی جب میں ویدھایق تھی کہ کسی طرح سے یہاں پیلس آن ویلز کا رکنا تیہ ہو لیکن وہ بھی نہیں ہوا پیلس آن ویلز آج بھی نہیں رکتی نکلتی ادھر سے لیکن ادھر رکتی نہیں اب سرکار وہاں انہی کی ہے کیندر میں بھی اور یہاں بھی لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گی کہ شاید ویدھایق مہودے کے کوئی پریاس نہیں رہے میں نے بہت پریاس کیا تھا میرے سمیہ میں کہ بوندی کیونکہ زلہ ہیڈکوارٹر ہے تو اس کو جیپور سے جھوڑا جائے ٹرین سے اگر یہ جیپور سے جھوڑتا تو شاید پرٹکوں کی سنکھیہ پتا نہیں اور کتنی بڑھ جاتی تو پرٹکوں کو یہاں سور دیکھنے کو ملتے ہیں گندگی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ پریٹکوں کو کچھ نہیں ملتا دراصل بیرہان سباہ چناؤں میں اسثانیہ مددے جیت ہاڑ پر بے شک اثر ڈالتے ہیں لہٰذا چناؤں کی دھوری بھی یہی مددے ہوتے ہیں بوندی کے ان مددوں کو نظر انداز کر چناؤں سفر تیہ کرنا آسان نہیں ہوگا بوندی سے سندیپ زی میڈیا راجتھان بوندی کے یوگاؤں کو آج بھی روزگار اور شکشہ کے لیے کوٹا پر نربھر رہنا پڑ رہا ہے یہاں کھنیج بھنڈار تو پرچورماترہ میں ہے لیکن اس سے ملنے والے راجتھ سو میں بھی بوندی کا حق مارا جا رہا ہے موجودہ ویدھائک کے وکاس کے تمام دعوے گنائے تو بہت جا رہے ہیں لیکن ویپکش ویدھائک کے دعووں کو کھوکلا بتا رہا ہے بوندی نگری راجنیتک ادا سینطہ اور اور دیوگی کے وکاس کو گرتی نہیں ملنے کے چلتے کزبے کی طرف بنتی جا رہی ہے حالات یہ ہے کہ مول بھوٹ سو ویدھاؤں کے لیے لوگوں کو جوجنا پڑتا ہے روزگار اور شکشہ کے بہتر اوسر نہیں ملنے سے یواؤں کو کوٹا پر نربھر ہونا پڑتا ہے کرشی اور کھنیج آئے کے پرمکھ زریعہ ہیں لیکن ان میں بوندی کا حق مارا جا رہا ہے کھنیج سے آنے والا راجتھ و بوندی کو جتنا ملنا چاہیے اتنا نہیں مل پاتا موجودہ ویدھائک دعویٰ کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بوندی کا کافے وکاس ہوا ہے اس سرکار نے بوندی کو ونشیتر سے مکت کروایا ہے اس کے علامہ کرشی اوپج منڈی کی سوگات بوندی چمبل پیجل پر یوجنا کی سوگات دی گئی بوندی میں بائی پاس بجولیا بوندی اور لاکھیری سے بوندی تک نئی سڑکوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں جہاں تک ایک گردہ بان ٹوٹا ہوا تھا کانگریس کے راج میں انہوں نے باندھو ہوئی لیسٹ میں سے اس کا نام یٹ آ دیا ہم نے پورا پریاس کیا ہماری سرکار آتے ہی چورانوے کروڑ کی لاغت سے اس کا کام کافی سپیڈ سے ہے اور اگلے سال برسات میں وہاں پانی بھی رکے گا بجلے میں بندی ویدان سبا سہتر میں سرکار کے ساڑھے تین سال پوری ہو چکے ہیں پر ابھی بھی کوئی بھی جو ان کے گوشنا ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے جیسے گردہ باندھے تو اس کا اپنے نرمان بھی ابھی بھی نہیں ہوا ہے اور برندن ناوگاہٹے اس کا نرمان بھی رکا ہوا ہے راجی سرکار نے بوندی کے لیے لگ بگ سو سو کروڑ کا پیکیج دیا ہے ویبین پرکار کے اس میں امرتی ہوجنا کے اندر کاریکرم ہے اس میں سیوریج بھی ہے جیل بھی ہے بوندی کے لوگوں کو ہر وقتی تک پانی پہنچے پینے کا جو شہر کی بگڑی ہوئی ہے سیوریج کی کارن بوندی کا بھوگولک وطورن ایسا ہے کہ یہاں جب بھی برسات ہوتی ہے تو پانی روڑ پر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے سرکار نے جو یہاں پر امرتی ہوجنا کے تحت سیوریج کا کارے دیا ہے وہ اپنے پوری گتی پر ہے لیکن لپکشی جو پارٹیا ہے لگاتار آروپ پرتیاروپ چلتے رہتے ہیں جب آپ دیولوپمنٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ہو سکتی جنتا کو لیکن ہمارا پورا پریہ سے نگر پریشت کا پورا پریہ سے کہ ہم لوگ کو اچھی سویدہ دیں شد پیجے لپ لپ دکھر آئے اور اچھی سفائے دیوستہ دیں راجی سرکار نے بہت سی زاری یوجنا ہے جو بھوندی میں آئی ہے اس کا آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت یوجنا ہے سرکار کی لیکن میں جانتا ہوں کہ چناؤی ورس ہے انتیم ورس ہے اور چناؤ سر پر آگئے چار مہینے بعد لگ بک چناؤں ہیں تو اس پہ بیپکش پارٹیاں بھی لگ بک تیاری پہ ہے وہ بھی کسی نے کسی مددے کو لے کر لگاتار سرکار پر آروپ اور پرتیاروپ کرتی رہتی ہے یہ تو ایک سو بھاک پرکیریہ ہے بیپکش اپنا کام کر رہا ہے اور سرکار اپنا کام کر رہی ہے آروپ پرتیاروپ چلتے رہیں گے اور راجی چلتی رہے گی لیکن بھوندی کا دکاس جو ہم نے ایک بنایا ہے موٹو بنایا ہے ہمارا کہ بھوندی کا دکاس کرنا ہے چاہے وہ سی سی سڑکے ہو چاہے سپائی دیوستہ ہو چاہے پیلٹرن کے شیطر میں اپلاپ دیا ہو وہیں کانگرس نیتا بھوندی ویدھائے کے ان دعووں کو خوکلا بتاتے ہیں بیپکشی نیتاؤں کے مطابق بی جی پی کے دعوے اور زمینی حقیقت میں کوئی میل نہیں ہے یہاں تک کہ کانگرس سرکار نے جنتا کو گرردہ باندھ کی جو سوگاہ دی تھی آج وہ رکھ رکھاؤ کے آبھاؤں میں شتگرست ہو چکی ہے اس کا پنر نرمان نہیں کروایا جا رہا حالکہ بی جی پی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کانگرس کے لوگ شیطر میں صرف چناؤں کے سمیں ہی زیادہ دھیان دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے دو چناؤں میں کانگرس کا گڑھ مانے جانے والے شیطر کو بی جی پی نے اپنے لیے تیار کر لیا ہے بوندی سے سندیب زی میڈیا راجستان بوندی ویدانزبہ کشیطر کے چکسہ حالات کی پرتال کی جائے تو یہاں کا زلہ اسپتال ایش رینی کا ہے لیکن گمبھی روپ سے بیمار لوگوں یا پھر گھائلوں کو باہر بھیجنا پڑتا ہے یہاں کی شکشہ ویدستہ کی بات کریں تو اچھے شکشہ کے ماملے میں یہاں کے چاتر آج بھی کوٹا پر ہی ڈیپنڈنٹ ہے بوندی ویدانزبہ شیطر میں چکسہ کے حالات بھی بہتر نہیں ہیں کہنے کو زلہ اسپتال ایش رینی کا ہے لیکن گمبھیر بیماریوں کے علاج کے لیے لوگوں کو باہر کے اسپتال کا رکھ کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ گمبھیر روپ سے گھائلوں کے لیے بھی بہتر انتظامات نہیں ہیں زیادہ تر ماملوں کو ریفر کرنا ہی پہے شیطر میں پوندی جیلے میں کئی اپادان ہوئے اور گرامی ننچل میں ہر جگہ پر سکول کھلے ہیں شیطر کا بڑھا ہے جیلے میں کچھ ایسے اسطحان بھی رہے جہاں پر سرکاری ادھکاریوں جہاں پر سرکاری ادھکاریوں کے کرمچاریوں کی وجہ سے سیکشنگ روپ سے پچھرا لیکن ایسے کئی جیلے کے ایسے کئی اسطحان بھی رہے جہاں سیکشنگ روپ سے آگے بڑھا ہے لیکن یہ پراتھمیک اور مادمک اسکول تک تھا کالیج اسطر پر نینوہ میں ہمارے آندرون چل رہا ہے کہ کالیج وہاں پر سرکاری ہونا چاہیے اور بھی کئی اسطانوں پر سرکاری کالیج ہونا چاہیے یہ اچھی شکشہ کے ماددند ہیں تقنی کی شکشہ اور میڈیکل شکشہ کے معاملے میں میرا جلہ بڑا پسٹ دی ہے اور یہ جو میڈیکل شکشہ اور تقنی کی شکشہ میں اور آیا میاں پریشتہ پیت ہونے چاہیے ان بات کو لے کر لگاتار ہم باتچیت کرتے ہیں اور جو بھی ادھیک تر اسکولیں کھلی ہیں یا ادھیک تر جو یہاں پر جو کام ہوئے ہیں شکشہ ویباگ کے مادیم سے کہیں بھون نرمان ہوئے ہیں کہیں کوئی آدھرس ویدیالیں کھلے ہیں کہیں انتیو دید دیال والے اپادیاں اسکول کھلے ہیں تو شکشہ کے شتر میں ترہ تر پرکتی جرور ہی ہے لیکن ہم بہت پیشڑے ہیں اور اس پشڑا ہونے کے کارن یہ ہے کہ ہم پچھلے برسوں تک ہمارے اس پکار کے سنسادن نہیں کھلے تو ایک پانچ برس میں جو اپیکشہ ہی تھی اس اپیکشہوں میں تو خرے اترے ہیں یہ سرکار یہ سرکار خرید اترے ہیں لیکن جتنہی اپیکشہ ہیں ان اپیکشہوں پر یہ سرکار خرید نہیں اترے ہیں لوگوں کا بہت بہت مانگ تھی لوگوں کی کہ اس کو ایک گریڈ اسپتال بنایا جائے تو جب اشوک گہلوت صاحب کی سرکار بنی دو ہزار آٹھ میں تو میں نے اس کو ایک گریڈ اسپتال بھی گوشت کرا دیا اور یہ ایک گریڈ اسپتال بھی ہو گیا لیکن دربھاگے وش یہ سرکار اس اسپتال کے لئے کچھ بھی نہیں کر پائی وہاں کوئی سوویدھائیں نہیں ہیں اور جو ایک گریڈ کی سوویدھائیں ہونی چاہیے جو ٹراما ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے ہیں یا ڈینٹسٹ ہونے چاہیے ہیں آج کی حالت میں اگر آپ اسپتال میں دیکھیں تو اسپتال ویوستہوں سے گرا ہوا اسپتال ہے اور اس کا نام لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا نام ریفل ریفر ہسپٹل ڈال دیا جائے کیونکہ جو بھی کیس آتا ہے اس کو یہ لوگ کوٹا ریفر کر دیتے ہیں تو آخر یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ ہر کیس کو کوٹا ریفر کیا جاتا ہے کیا یہاں سویدھائیں نہیں ہیں یہاں سٹی سکین کی مشینیں نہیں چل رہی ہیں یہاں کوئی سویدھائیں نہیں ہیں دوسری بات جو ہم نے زنانہ اسپتال دیا تھا زنانہ اسپتال کی بھی یہی حالت ہے رات کو کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں رہتی ہے سارا کام نرسز سنبھالتی ہیں تو یہ میں نے اس معاملے پہ زلہ کلیکٹر سے بھی بات کی کہ کم سے کم رات کو ایک لیڈی ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے کبھی بھی مہیلاؤں کے ساتھ امرجنسی ہو سکتی ہے جس میں رہنا بہت آوشک ہوتا ہے کہ ایک مہیلہ ڈاکٹر وہاں ڈیوٹی پہ رہے اور میں سنتیوں کی کرپشن کی بھی حد ہے تو یہ سب باتوں کو لے کے کل ملا کے اگر آپ بات کریں تو سرکار سویدھائیں دینے میں میڈیکل سویدھائیں دینے میں ہنڈرڈ پرسنٹ فلوپ ہوئی ہے زلے میں سکشا کا ستر بڑھا ہے لیکن اچھا سکشا کے ماملے میں بھونڈی فسڈی ہے زلے میں میڈیکل اور تقنیقی کالج کی مانگ اٹھتی رہی ہے لیکن سترکار نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بھی بہت سرے کام ہے کہ ہمیں گنائی نہیں سکتا ہماری ماننی مکھے منتری جی نے ہر پنچائت پہ ایک ایک سینئر ہرسکینڈی سکول کر دیا ہے بچیوں کی شکشہ کے لئے اتنا فائدہ ہوا اس سے کہ ورنہ لوگ بچیوں کو دوسرے گاؤں میں پڑھنے کے لئے نہیں بھوچتے تھے آج بھی آج بھی بوندی میں وہ جو روڑی وادی پرمپراؤں کی وجہ سے بالکاؤں کی سنکھیا جو لٹریٹ اب اپنے کو دیکھنی چاہیے بہت زیادہ کم ہے کارن اس کے کئی سارے ہیں ایک تو سکول کا دور ہونا اور یہاں کی روڑی وادی کچھ پرمپرائیں ہیں جس وجہ سے بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا ہے easy availability ہر چیز کی نہیں ہوتی ہے سرکار کی یہ کتابیں تو یہ دے دیتے ہیں لیکن کتابوں کی availability نہیں ہوتی اس لئے کافی سارا بالکہ شکشہ پر تو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کوٹا شکشانک نگری کی نزدیک ہونے کے باوجود بھی بوندی میں شکشہ کا اسطر ابھی بہت زیادہ مطلب گھڑیا اسطر پر ہے کوئی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ جو higher education level پہ یہاں پہ ہونے سے یہ بلکل بھی نہیں ہے students کو باہر migrate ہونا پڑتا ہے اور جو کسی مجبوری پیسے کی وجہ سے یا کئی بار لوگ باگ لڑکیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ان کو پڑھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں اپنی کوئی higher education کے لیے بوندی میں کوئی سکوپ نہیں ہے سب سے بڑی بات جو سرکاری سکول بھی یہاں پہ چل رہے ہیں ان میں جتنی بھی سرکار کی یہ ویوستہ آتی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی جتنی بھی schemes کا وہ لوگ کوئی better utilization ہو رہا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ جن پرتنیدیوں کی اداسینتہ اور پرشاسنک اپیقشہ کی وجہ سے یہ زلہ سکشہ اور سواشت کے ماملے میں ترقی نہیں کر پا رہا ہے بوندی سے سندیپ زی میڈیا راجستان تو یہ ہے بوندی کی حقیقت اور بوندی کو لے کر تمام طرح کی باتیں کی جاتی رہی ہیں اور بوندی میں سڑکوں کے حالات بھگوان بھروسے زیادہ تر جگہوں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کئی بار درگٹنا کے استطیق میں لوگوں کو اپنی جان گبانی پڑتی وہیں شہر میں دن بہ دن اپراد کے بڑھتے گراف کو لے کر بھی لوگوں کا گصہ بڑھا ہے بوندی شہر نیشنل ہائیوے سے جڑا ہوا ہے کوٹہ سے اس کی دوری محض 35 کلومیٹر ہے وہیں کوٹہ جس کا وکاس دن دونی رات چوگنی رفتار سے ہو رہا ہے لیکن بوندی میں وکاس کے روشنی ٹیمٹی مارا رہی ہے سڑکیں بدحال ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی جتنی دوردشہ اس سڑکار کی کارکال میں ہوئی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی آجادی کے بعد سے آج تک جہاں تک اس جلے کا سوال ہے جتنی سڑکوں کی دوردشہ اس جلے کی ہوئی ہے ویسی دوردشہ میں نے میری جندگی میں نہیں دیکھی اور میں نے ہی نہیں پرانے لوگ جو بھی ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بوندی کی ہر گلی ہر سڑک ہر ایڈ جوئننگ سڑکیں گاؤں کی سڑکوں کی ایسی دوردشہ ہے کہ سڑکوں کا نام ہے ان سڑکوں پر جانے کی کوئی ویوستہ ہے نہیں اور اس دوردشہ کے کارن انیک یہاں پر درگٹنہ ہو چکی ہے انیک لوگ یہاں پر درگٹنہ میں مارے جا چکے ہیں روزانہ کا سوال ہے کہ ہر اس پر اس پر درگٹنہ عام بات ہو گئی ہے جو سڑکوں کے حالات ہیں اس سے بوندی ترست ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اعتحاس بوندی پوران بوندی heritage کی درشتی سے بہت دھنوان بوندی اس میں یہ سرکار کچھ بھی نہیں کر پائی اور جب میں ودایق تھی تو میں نوال ساغر کی بھی مرمت کرائی تھی جید ساغر کی بھی بہت مرمت کرائی اور اس درشتی بوندی بوندی ہر گلی اور گاؤں کی سڑکوں کے حالات خراب ہیں اس کی وجہ سے درخط نائے ہوتی ہیں لوگوں کو جان بھی گوانی پڑتی ہے سڑکوں کے شہتر میں بہت بڑا کام ہو ہے ہمارے بوندی میں جو ٹوریزم کی سب سے سب سے امپورٹن تھا بیجولیا سے سوائی مادوکر تک سڑک بنے جس میں میرے ایریا میں بیجولیا سے لے کھٹ کر تک کا ایریا پڑتا ہے جس میں ہم نے دو سو کروڑ روپے کی منجور کرا کے مطلب 73 کلومیٹر سڑک ہم نے دو سو کروڑ منجور کرا ہے پوری 12 موٹی سی سڑک کا نیرمان چل رہا ہے اس میں کریب 50 60 پرس کام ہو بھی چکا چل رہا ہے سپیڈ سے لوگوں میں اس بات کو لے خصہ ہے کہ زلے میں اپراد کی گراب بڑھے ہیں اور پولیس پرشاسن لگام لگانے میں ناکام رہا ہے عوید وصولی کا خیل دھڑل لے سے یہاں پر چلتا ہے کل ملاکر بوندی ویدھان سبح شیتر کو وکاس کی درکار ہے وکاس میں پچھن رہے بوندی کے لوگوں کا جن پرتنیدیوں سے بھروسہ ٹوٹنے لگا ہے بوندی سے سندیف زی میڈیا راجسطان